ہیلو ویورز آج میں بنا رہی ہوں سوجی کا ہلوٹ جس میں میں استعمال کر رہی ہی ایک کپ سوجی کا ایک کپ اویل کا ایک کپ دودھ کا اور تین کپ پانی کے لیے اور اس میں میں ایک کپ شوگر ڈالوں گی تھوڑی سی کشمش لیے تین سے چار علاقشی سے لیے اور یہ ڈکریشن کے لیے بعد میں استعمال کروں گی تھوڑا سا میں نے پیستہ لیے تو میں سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے میں یہاں پہ اویل ڈالوں گی اویل ڈال کر اس کو تھوڑا سا گرم ہو لیں گے جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر ہم ایڈ کریں گے اس میں سوجی اور اب ہم اس سوجی کو اچھی طرح سے لو ہیٹ پر گونیں گے میڈیم تو لو ہیٹ اس کو سٹر کرتے رہیں جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کا کلر اب آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے ابھی اس پوئنٹ میں میں اس میں یہ علاقشیز ڈال دوں گی سوجی کا کلر براؤن ہو گیا اب اس پوئنٹ میں میں اس میں تین کپ پانی کے ڈال رہی ہوں اور اب میں اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک کپ دود کا ڈال رہی ہوں دودھ ڈالنا ضروری نہیں ہے لیکن جو بزار میں بنی ہے سوجی ملتی اس میں دودھ نہیں ہوتا لیکن میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں کیونکہ دودھ سے یہ بہت مزے دار اور کریمی بنے گی دو منٹ پکائیے کیونکہ جو پانی ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پول پر میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں ایک کپ سوجی کا تھا اور ایک ہی کپ میں نے چینی کا ڈال رہی ہوں اور اب میں چینی کو اچھی طرح مکس کروں گا چینی کی چاشنی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ایسے بھی آرام سے مکس ہو جاتی ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے بہت پیارا سا کلر آ جائے گا سوجی میں شوگر اچھی طرح سے ملک ہو کے سوجی میں نکس ہو گیا اور اب اس پوائنٹ میں یہ تھوڑی سی کش مشکل دوں گی اور پھر تھوڑا سا اور بھین گی جب سوجی ایسے جب آپ ہی ہلاتے ہیں اور بھاگنے لگتی ہیں ساتھ ہی سپیچلے کے اس کا مطلب آپ کی سوجی تیار ہے دیکھیں اور ابھی ہم اس کو کسی برخن میں نکال لیں گے اور پھر ہم اس کو کھوڑے سے کٹے ہوئے پسٹے سے ڈیکریٹ کر لیں گے ابھی بھینٹ کو بند کر دیکھتے ہیں اس پوائنٹ پہ اور پھرVideo لذا ہے بہت ہی مزیدہ سجی بنی ہے اور ابھی میں اس میں یہ جو میں نے پیستہ کاٹا ہوا تھا اس سے ڈیکرے کرتا کوئی بھی نچس میں ڈال سکتے ہیں میری فیملی زیادہ نچ ہوگے رہنے پیستہ کارتی تو اس میں نے زیادہ نگا بہت ہی سجی تیارے بہت ہی سجی تیارے بہت ہی سجی تیارے